آئیے دوستو دیکھئے تائی نے اردو کے نام پر بھرپور میرا تاؤن کیا آپ کا تاؤن کیا امرواتی کا تاؤن کیا اور آج کی شام میری بڑی بہن جھاسی کی رینی مہترمہ یشیو ماتی ٹھاکور کے نام منصوب کی گئی میں چاہتا ہوں کہ پانچ منٹ کی تقریر ہونی چاہیے اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ملک کے فلسطین کے برما کے جو حالت ہے تائی آپ اسمبلی میں جاتی ہیں آپ ودایہ گئیں میں گزارش کرتا ہوں کہ آج برما میں میرے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے آپ سے پوری امرواتی زلے والے تیوسہ بھلگاو شطر کی آپ کے ایمیلی ہے لیکن آپ کو شہر کے لوگ بھی اتنے ہی پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ جیچنگ وکاس کی گنگا بہانی والی نیتر کی شکلوں میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ برما کے مدیگو بھی آپ اسمبلی میں اٹھائے میں چار مشروزے ڈاکٹر رہا تندوری صاحب کی چار مشروزے میں محترمہ سے گزارش کرتا ہوں تائی سے کہ وہ مائک پر تشریف لائے کہ دی اے کی لوگ کو ہوا میں اچھالتے رہنا دی اے کی لوگ کو ہوا میں اچھالتے رہنا یا پتیوں پہ ہی تیزاب ڈالتے رہنا میں نور بن کے زمانے میں فیل جاؤں گی تو معافتاب میں کیڑے نکالتے رہنا مائک پر ہماری ودایت مہترمہ یشیو ماتیو تھاکور صاحبہ نو بھارت پیپر کے مالک سنباتہ انیل وانکھڑے صاحب تشریف لائے میں ان کے استقبال کیلئے اقبال ساحل سے گزارش کرتا ہوں کہ انیل بھو کا استقبال کریں مائک پر تھا جعوید بھائی کیا گڑھ بڑھ کرتے ہیں مجھے بھی نہیں سمجھ رہا لیکن اچھی ہے دل کو چھو جاتی ہے اور ہمارے لئے اقبال بھی ہے اور جعوید بھائی نے یہ معاملہ کب فکس کیا یہ بھی مجھے معلوم نہیں میں ناکپول میں تھی اور مجھے آنے کے بعد میں آئی کا آپریشن ہوا تھا اور آنے کے بعد میں مجھے بینر پوسٹر میں نے کہا شروع کیا ہے نہیں نہیں امرابتی میں آپ کا پروگرام ہونا ہی چاہیے اور امرابتی میں جس طریقے سے آپ لوگ سب ہمیں چاہتے ہو اور ہمیں آشیرواد دیتے ہو اس بہانے سے ہمیں بھی آپ سب کا دھنیواد کہنے کا موقع مل گیا اور 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 دو کے بارے میں کیا کہنا جو بولے تھے نا بیسی میری بھی آلت ہے ہر نے گالی دیتی تو بھی وہ بڑے ہی اچھی لگتی ہے اور دو کے بارے میں کیا ہے اتنی اتنے اچھے واتاورن میں میں دیش کا نہیں بول رہی ہوں محفل کا واتاورن دیش کا تو بگڑا ہوا ہے اور آپ سب کے سامنے اس محفل میں ہماری شرکت ہو رہی ہے اس سے میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں کچھ اچھا کیا ہوگا زندگی میں کہ آپ لوگوں کی محبت ہم لوگوں کو ملتی ہے میں سب ہی آئے ہو جکوں کا تہہ دل سے شکر گزار کرتی ہوں اور موقع ملا ہے آپ سب کی سیوہ میں تو ہم حاجر رہتے ہی ہیں کیا ہو رہا ہے دیش میں اور دیش کے آجو آجو میں آپ کو بھی معلوم ہے جاوید بھائی اکبال بھائی آپ دونوں نے مجھے کہا اور آپ نہیں کہتے تو بھی میں وہ کرنے والی تھی بدان سوا میں آواج تو اٹھے گی اور میری آواج بھاری بھر کم ہے اٹھتی ہے تو مکھے منتر بھی بولتے کہ تیلا گپو بسوا پہلے بچپن سے ہم لوگ اس ہندوستان میں رہتے آ رہے ہیں ابھی سنگرش یاترہ نکلی تھی تو کانگریس راشتروادی اور ہمارے ساتھ باقی دو تین اور پارٹی کے لوگ تھے اور ہم لوگ کسانوں کے اس راج کے بگڑے وے حالات کے اوپر سب کا لکش کے اندرت کرنا چاہا رہے تھے تو ہماری ساتھ سماجوادی کے امیلے اپنے ابو آزمی صاحب نے ایک قویتہ سنائی کہ یاد ہے وہ بچپن کا ہندوستان جب نہ تھا پاکستان نہ تھا ہندوستان میں نے سارے ایک کٹا تھے اور آپ کے جیسے اردو میں میں نہیں بول پاؤں گی لیکن اس کا ہر ایک لفظ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم کوئی الگ نہیں ہیں ہم ایک ہی ہیں پھر ہم جب ایک ہے اب تو کھیر الگ دیش ہے پاکستان الگ دیش ہے ہندوستان یہ ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کے جنم کے پہلے ہو چکا ہے وہ اس کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں کہنا لیکن جو ہے وہ تو اپنا ہے اور اپنا ہے پھر بھی ہم ہی پرائے جیسا ہم خود کو محسوس کر رہے ہیں یہ دکھ جیسی بات ہے ہم سب کو سچا ہی ہے شہزاد بھائی اور یہ دردناک سچائی ہے اور اس سچائی کو ہمیں سامنے جانا ہے ایک جھوٹ کے ہم لوگوں کو اسے پیچھے گرانا ہے اور آپ سب کی ایک ہی اور آپ سب کا آشیرواد اور آپ سب ہمارے پیچھے نہیں رہیں گے تو یہ شاید ممکن نہیں ہوگا اور یہ یدھی ممکن نہیں ہوگا تو ہندوستان کے اور ٹکڑے ہو جائیں گے مجھے نہیں معلوم میں ایک من کی بات کہہ رہی ہوں مجھے سہزاد بھائی بولے کہ تائی یہ ہمیشہ کے جیسے اچھے سے آنا آپ میں میں نے کہا یہ تو ہمیشہ کے جیسے مجھے کیا گھر میں گھومتی ہو میں سے مددار سنگ میں گھومتی ہو ان سب کو عادت ہو گئی ہے تو میں نے کہا یہ مجھے دھنکی دے رہے ہو کی کیا کر رہے ہو نہیں بولے اردو محفل ہے اور اردو عدب کی محفل میں آپ اسی طرح پیش ہوئی ہے اور گلتی سے میرے سے یہ سہاڑی نکل گئی تو مجھے ڈر لگ گیا کہ میں نے کہا دیکھو بات ایسے اس کے پہلے کبھی نہیں ہوا ایسے تو میں نے کہا کیا کروں تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں بھگوان نے تو سارے رنگ اپنے ہی ہے ہراں اپنا ہے بھگوہ اپنا ہے سفید اپنا ہے سارے رنگ اپنے ہیں اور اس سنویدان کے بھی سارے رنگ اپنے ہیں جب سنویدان میں ہم ہم سب کو ایک جیسا بنایا ہے تو یہ ابھی جو شاشن کر رہے ہیں وہ تکت پہ بیٹھ کے اوپر پتہ نہیں کس طریقے سے ہم لوگوں سے برطاب کر رہے ہیں اور دنیا میں سب طرف یہ شروع ہے بھگوان ماف نہیں کرے گا ان کو آپ سمجھ لو یہ بات بھگوان ان کو ماف نہیں کرے گا آپ پرارتھنا کیسے کرتے ہو یہ آپ کا ویگت وشائع ہوتا ہے آپ ایسے ہاتھ اوپر کر کے پرارتھنا کرتے ہو یا ایسے کرتے ہو اس میں راج نہیں تھی کیوں اس میں جو راج نیتی ہو رہی ہے وہ سچمچ دردناک ہے اور اس راج نیتی کو ہمیں سب مل کے پیچھے ڈالنا ہے اور آپ سب کی ضرورت ہمیں ہیں آپ سب کی مدد کی ضرورت ہمیں ہیں آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہمیں ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کو کامیاب کرنا یہ آپ کی دعا ضرور کریں گی ایک چھوٹی سی چیز اور بتاؤں گی اور پھر میں میرا میرے دو شبت ختم کہوں گی جو شیر مجھے کہنا تھا وہ تو آپ نے کہا دیا آپ نے کہا دیا آپ نے کہا دیا آپ نے کہا دیا کون سالا ہوں میں بھائیا ہم نے بڑی یاد سے شاید شاید بھائی کو میں نے کہا اچھا والا یہ وہ کیا دیا بجتی والا تو تو آپ نے بول دیا اب میرے پاس کچھ بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں بس اتنا ہے میرے ایک بھائی ہے جن کو میں اب میں کتنے سال کی ہو گئی جن کو میں قریباً تیس سال سے راکھی بان رہی ہوں میرے شاید بھائی آپ جانتے ہوں گے بڑھنے رہوالوں اور میمن اور میں ساتھویں میں تھی تب سے چھبیس وار روزہ رکھتی ہوں میری شادی ہو گئی میری ساس مجھے پوچھتی تھی آگا جیون کرو جیون کرو میں کہتی تھی کہ نہیں آج بھوک نہیں ہے پیٹ دکھ رہا میں ان کو سمجھا نہیں پائی لیکن میں میرے بابا کو میری ماں کو وہ مجھے یاد دلاتے تھے دیکھ تو سسورال میں تیر کو یاد نہیں رہیں گا لیکن تیری منت رہتی ہے چھبیس وار روزہ ہے تو یاد رکھنا تو ابھی تک وہ کبھی ابھی تک اچھے سے بھگوان کی آرادنا ہوئی ہے اور آپ جس بھگوان کو مانتے ہو اسی بھگوان کو ہم بھی مانتے ہیں ہم سب کے بھگوان ایک ہے پس اترا ہی کہنا چاہتی ہو اور میری دو شبت ختم کہتی ہو جہے